بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت کی آواز داسو واقعہ پاکستان مجرم نہیں پکڑ سکتا تو چینی میزائل اور سپیشل فورسز کاروائی کر سکتا ہے کوستان بس حملہ کے مجرم ابھی تک پکڑے نہیں گئے پاکستان میں ان مجرموں کو پکڑنے کی صلاحیت نہیں تو چینی میزائل اور سپیشل فورسز کاروائی کر سکتی ہے چین کے سرکاری میڈیا کے ایڈیٹر ان چیف ہاؤزی جن کی وارننگ اس ویڈیو کی مصیب تفصیلات ابھی جاری ہیں آپ سے گزارس ہے کہ اپنے پیارے سی ہاتھوں سے اس ویڈیو کو ایک لائک لازمی کر دیں چاند روز قبل داسو ڈہم میں کام کرنے والی کمپنی کی بس آجسے کا سکار ہو گئی تھی داسو میں بس کھائی میں گرنے سے نو چینی اور چار پاکستانی جب حقوق تھے جن میں دو ایف سی جوان اور مزدور شامل تھے اگرچہ حادثے کی تحقیقات ابھی تک جاری ہیں تہم آغاز میں اس سے پاکستانی حکومت کی جانب سے آجسہ قرار دیا گیا تھا لیکن غیر ملکی میڈیا نے اس سے برقس رپورٹ کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت چینی ورکر کی بس کو حملے کا دشانہ بنایا گیا وفاقی وزراء کی جانب سے بھی واقع پر مختلف ردی عمل دیکھنے میں آیا جسے کافی تشویش بھی پائی گئی وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری نے کہا کہ داسو واقع پر ابتدائی تحقیقات نے دھماکہ خیص مواد کی موجودگی کنفرم کی ہے واقع میں دیشتگردی کا پہلو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس تمام تار صورتحال میں چین نے بھی داسو واقع کی تحقیقات میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور پاکستان کی حکومت سے واقع میں ملوث انحاصر کو بے نقاب کرنے اور شخص سزا دینے کا مطالبہ کیا اس زمن میں چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز کے چیف ایڈیٹر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے سخت برمی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ کوستان بس حملہ کے مجرم ابھی تک پکڑے نہیں گئے اگر پاکستان میں ان مجرموں کو پکڑنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر چینی مسائل اور سپیشل فورسز کاروائی کر سکتی ہے چین کے سرکاری میڈیا کے ایڈیٹر ان چیف حوزی جن نے یہ بات خبر شیئر کرتے ہوئے کی جن میں کہا گیا کہ پاکستان میں بس پر دہشت گردانہ حملے کی تصدیق ہو چکی ہے چینی وزیراسیم لی کی چیزانگ نے پاکستانی ہممنصب عمران خان سے ٹیلی فون گفتگو میں واقعی کے ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے مطالبہ کی rhetمکی زیادت